موسیقی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ احبابیسی وکار آج جس موضوع پر لبکشائی کرنے جا رہا ہو وہ ہے پانچوں نمازوں کے فضائل حضرت امام فقی ابو لیس سمرکندی علیہ رحمہ نے تابعی بزرگ حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے نکل کیا کہ انہوں نے فرمایا میں نے تورایت کے کسی مقام پر پڑا اللہ ازوجل اشارت فرماتا ہے اے موسیقی علیہ السلام فجر کی دو رکتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی جو انہیں پڑے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمہ ہوگا اے موسیقی زہر کی چار رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑے گی انہیں پہلی رکت کے عوض یعنی اس کے بدلے بخش دوں گا دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ باری گھر دوں گا اور تیسرے کے بدلے فرشتے مؤکل کروں گا کہ تسبیح اس کے لئے کرتے رہیں گے اور ان کے لئے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے اور چوتھی کے بدلے ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول دوں گا بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بڑی نظر ڈالیں گی اے موسیقی اثر کی چار رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی تو ساتوں آسمانوں اور زمین میں کوئی فرشتہ پاکی نہ بچے گا سب ہی ان کی مغفرت چاہیں گے اور ملائکہ یعنی فرشتے جس کی مغفرت چاہے میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا اے موسیقی مغرب کی تین رکعتیں ہیں انہیں احمد اور اس کی امت پڑے گی تو آسمانوں کے سارے دروازے ان کے لئے کھول دوں گا جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا ہی کر دوں گا اے موسیقی شفق دوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی چار رکعتیں ہیں پڑیں گے احمد اور اس کی امت وہ دنیا مافیہا سے ان کے لئے بہتر ہے وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دیں گے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اے موسیقی وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے بدلے کے پانی سے ٹپ کے جو ایک جنت کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان اور زمین کی چڑائی کے برابر ہوگا اے موسیقی ایک مہینے کے ہر سال کے روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت اور وہ ماہ رمضان ہے میں عطا فرماؤں گا ان کے ہر دن کے روزے کے عوض جنت میں ایک شہر اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب اور اس میں لیلت القدر کروں گا اور جو اس مہینے میں شرم سالی اور صدق سے ایک بار استغفار کرے گا اسی شب یا اسی مہینے بر میں مر گیا اسے تیس شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک اور روایت سمات فرمائے آقا دو جہاں پیارے حبیب علیہ الصلاة والسلام کے پیارے حضرتِ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا جو چالیس راتیں مسجد میں باجماعت نمازِ عشاء پڑے کہ پہلی رکعت بھی فوت نہ ہو اللہ پاک اس کے لیے دوزک سے ازادی لکھ دیتا ہے اور جو خوش نصیب مسلسل چالیس دن تک فجر و عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ جہنم اور منافقت سے ازاد کر دیا جاتا ہے جیسا کہ خادمِ نبی حضرتِ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے آقا علیہ الصلاة والسلام نے اشاءات فرمایا جس نے چالیس دن فجر و عشاء کی نماز باجماعت پڑی اس کو اللہ پاک دو ازادی آتا فرماتا ہے ایک جہنم کی آگ سے اور دوسرا منافقت سے اللہ رب العزت کی بارگائے بے کسپناہ میں دعا کو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقتی نماز باجماعت ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما ہے